ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیوننا محمد عبده ورسوله صل اللہ تبارک وتعالی علیه وعلى آله واسحابه وازواجه وذریته وبارک وسلم تسلیما کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیه السلام من اعتکف یوما ابتغاء وجه اللہ جعل اللہ بینه وبین النار ثلاث خنادق اب ادم اما بین الخافقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اور بھائیو انسان کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی سمجھ دے حق راستے بھی پہ چلنے کی توفیق دے اور اس کے لئے خیر کے اسباب مہیا فرمائے یہ انسان کے لئے بہت بہدری کی بات ہے بڑے خیر کی بات ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا راستہ دکھائے حق راستے پہ چلائے اس کو صحیح سمجھ اتا فرمائے اور خیر کے اسباب اس کے لئے مہیا فرمائے کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی دی ہوئی ہے اور اپنے گھر آنے جانے کی توفیق بھی اتا فرمائی ہے اور سب سے بڑھ کر آج کل رمضان کا موسم بھی دے رکھا ہے رمضان کا مہینہ بھی دے رکھا ہے جس میں جاگنا تو جاگنا سونا بھی سونا اور عبادت ہے روزے دار سویا ہوا ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے روزے دار کی ہر عبادت ستر گناہ ستر سے زرب دے کر لکھی جاتی ہے ستر گناہ اس کا ثواب ملتا ہے اور ہر تراوی ہر تراوی کے ہر سجدے پر پندرہ سو نیکیاں اور جنت میں ایک محل ملتا ہے چوبیس گھنٹے روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرما دیں کلم ارش کو چھوڑ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کو ہو بتائیے جب ارش کو اٹھانے والے فرشتے کسی دعا پر آمین کہہ رہے ہوں تو اس دعا کی قبولیت میں باقی کیا شک رہ جاتا ہے اور ان کی سہریان بھی عبادت ان کی افتاریاں بھی عبادت سہری میں تو آدمی کھانا کھاتا ہے افتاری میں تو آدمی کھانا کھاتا ہے شربت پیتا ہے فروٹ کھاتا ہے پکوڑے سموزے کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے سالن کھاتا ہے چاول کھاتا ہے ٹھنڈے پانی پیتا ہے لسیاں پیتا ہے تو یہ تو اپنی ہی لذت ہے لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عجر ملتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہو لَيُسَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ جو لوگ سہری کرتے ہیں اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی ان سہری کرنے والوں پر رحمت کو نازل کرتے ہیں اللہ اکبر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اتارتے ہیں اور ادھر فرمارے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُسَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں یہ سہری کرنے والوں کے لیے روزے رکھنے والوں کے لیے اس امت کے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ کھانا کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت نازل کر رہے ہیں اس لیے ہم اور آپ دنیا کے گنے چنے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور رمضان دے دیا ہے ایک اور بخشوانے کا سیزن دے دیا ہے ایک اور اللہ کو رازی کرنے کا چانس دے دیا ہے ایک اور جنت کے درجات کو کمانے کا موقع دے دیا ہے اگر ہم رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جاتے تو ان سعادتوں سے تو محروم ہو جاتے تراوی کے مزے اور روزے کے مزے دوپیر کی دھوپ میں پیاس کے مزے بھوک کے مزے اور سر چکرانے کے مزے آنکھوں کے سامنے اللہ کی وجہ سے اندھیرہ چھا جانے کے مزے ان سے تو محروم ہو جاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے کا مزہ ہے صرف کھانے کا مزہ ہے گھومنے کا مزہ ہے نہیں اللہ کے لئے بھوکا رہنے کا مزہ اور ہے اللہ کے لئے پیاسا رہنے کا مزہ ہی اور ہے اللہ کے لئے سر چکرانے لگے اس کا بڑا مزہ ہے اللہ کے لئے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگے اس کا مزہ ہی اور ہے اللہ کے سامنے پیٹ میں مرور اٹھیں اس کا مزہ ہی اور ہے اللہ کے لئے پیٹ کمر سے لگ رہا ہو زبان خوشکو رہی ہو اور آنکھیں اندر دھنس رہی ہو زبان کا لعاب خوشکو رہا ہو بولا نہ جا رہا ہو زوف اور کمزوری اس حضر آ رہی ہو کہ بولا ہی نہ جا رہا ہو چلے ہی نہ جا رہا ہو اللہ کی قسم اس کا بڑا مزہ ہے غزو موتا کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ایک لشکر بنایا جب وہ لشکر تیار ہوا تو اس لشکر کا امیر بنایا حضرت زید بن حارسہ کو یہ ہمارے نبی کے بیٹے تھے ہمارے نبی نے ان کو بیٹا بنایا تھا لے پالک تھے آپ نے فرمایا زید شہید ہو جائیں تو اب تو تم جعفر بن نبی طالب کو امیر بناو وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنو وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو چاہو بنو مسلمان سمجھ گئے کہ ان تینوں نے تو شہید ہونے ہی ہے اور یہ خود بھی سمجھ گئے کہ واہ واہ مزے ہو گئے حضور نے فرما دیا کہ شہید ہونا ہے چنانچہ جب یہ لشکر مدینے سے رخصت ہونے لگا تو ویسے تو ہر لشکر کو الودا کہنے کے لیے مسلمان مدینے سے باہر آتے تھے لیکن اس لشکر کی الودائی کا منظر کچھ اور تھا رخصتی کا منظر کچھ اور تھا اس لئے کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ زید بن حارسہ حضور کے اتنے پیارے یہ ان سے آخری ملاقات ہے زید بن حارسہ حضور کے بیٹے جن کو حضور نے بیٹا بنایا یہ ان سے آخری ملاقات ہے جعفر یہ ہمارے نبی کے چچا ذات بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی یہ ان سے آخری ملاقات ہے عبداللہ بن رواحہ یہ ہمارے نبی کی شان میں اشعار کہتے تھے تو ان سے بھی آخری ملاقات ہے چنانچہ مسلمان ان کو رخصت کرنے کے لئے مدینہ سے باہر تشریف لائے جب مدینہ سے باہر مسلمان ان کو رخصت کرنے کے لئے لائے تو رخصت کرنے والوں نے کہا اللہ تمہیں خیر سے لے جائے اور خیر سے لے آئے جب انہوں نے یوں کہا نا اللہ تمہیں خیر سے لے جائے اور اللہ تمہیں خیر سے لے آئے تو عبداللہ بن رواہ کہنے لگے نہیں اس کی دعا مت کرو کہ اللہ ہمیں خیر سے لے آئے ہم خیر سے واپس آنا نہیں چاہتے ہم وہیں اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا چاہتے ہیں تم تو میرے لئے اس بات کی دعا کر رہے ہو کہ میں خیر سے واپس آؤں لیکن میں تو اللہ سے اس بات کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس نہ لائے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک ایسا نیزہ میری طرف بھیج دے جو میری آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل جائے میں تو اس کی دعا کرتا ہوں اور پھر رخصد ہوئے اور پھر زید شہید ہوئے اور جعفر شہید ہوئے اللہ شہید ہوئے اور مسلمانوں نے حضرت خالد دن ولید کو اپنا امیر بنایا اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی حضرت جعفر جب حضرت زید شہید ہوئے نا تو حضرت جعفر کو بتایا گیا کہ امیر صاحب شہید ہو گئے اب آپ امیر ہیں انہوں نے جھنڈا پکڑا جھنڈا پکڑ لیا اور اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں خود ہی کاٹ دی اس لیے کہ اگر گھوڑا پاس ہوگا تو بھاگنے کا خیال آسکتا ہے چونکہ مجمع کفار کا بہت زیادہ تھا کافر تھے ایک لاکھ مسلمان تھے تین ہزار کتنا بڑا فرق ہے تو حضرت جعفر نے سوچا گھوڑا پاس ہوگا تو بھاگنے کا خیال آسکتا ہے لہٰذا اپنے گھوڑے کی ٹانگیں خود ہی کاٹ دیں اور پھر تلوار لے کر کفار کی مجمع میں گھسنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ شیر پڑھنے لگے کیا اچھی چیز ہے جنت کتنا خوبصورت ہے اس کا قریب ہونا کتنی ٹھنڈی ہیں اس کی ہوائیں کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی کتنی خوبصورت ہیں اس کی ہوائیں کتنی خوشمودار ہیں اس کی ہوائیں کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی یہ کہہ کر کافروں کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے اور شہید بھی کیسے ہوئے ایک بازو کٹا دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا نا تو کفار نے دائیں ہاتھ کار دیا پھر دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا انہوں نے اس کو بھی کار دیا پھر دونوں بازوں کو جوڑ کر جھنڈا پکڑا انہوں نے درمیان میں تلوار ماری اور جسم کے دو ٹھگڑے کر دیا جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو ان کی لاش کے اگلے حصے میں نوے زخم تھے نوے زخم تھے اور ان کی عمر اس وقت تھی تیندیس سال صرف تیندیس سال تو اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے اللہ کے لیے زخموں سے چور ہونے اللہ کے لیے بھوکا رہنے اللہ کے لیے پیاسا رہنے اللہ کے لیے سر چکرانے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جانے میں بھی ایک مزہ ہے اور وہ مزہ پیٹ بھرنے کے مزے سے زیادہ ہے اور وہ مزہ لذیذ کھانوں کے کھانے کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسَّوْمُ لِي روزہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے انسان روزہ کس کے لیے رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے نا اور تو کسی کے لیے ہوئی نہیں سکتا اگر کسی اور کے لیے رکھے تو لوگوں کے سامنے تو اپنے ہونٹوں کو خوش کر کے چلے جب کمرے میں بند کمرے میں جائے تو چپکے سے جا کے شربت پی لے ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا گناہگار سے گناہگار مسلمان جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبتیں بھی کرتا ہے ڈرامے بھی دیکھتا ہے گانے بھی سنتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے نمازوں میں بھی سستی کرتا ہے لیکن چپکے سے جا کے پانی نہیں پیے گا شربت نہیں پیے گا اس لیے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا اُجْزَا بِهِ اور روزہ کا عوض میں خود ہوں اللہ اکبر روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا عوض روزہ کی جزا میں خود ہوں یعنی روزہ دار کو اور تو بہت کچھ ملتا ہے میں خود بھی اسے ملتا ہوں اللہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے اللہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے یعنی اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی تو اب جب روزہ کا عوض خود اللہ ہے تو بتائیے بھوکا رہنے میں کتنا مزا آئے گا جب آدین سوچے گا کہ اللہ ملے گا اس بھوک کے بدلے اللہ ملے گا اس پیاس کے بدلے اللہ ملے گا اس سر چکرانے کے بدلے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانے کے بدلے میں اللہ ملے گا زبان خوشک ہو رہی ہے لیکن یہ قرآن پڑے چلا جا رہا ہے پڑے چلا جا رہا ہے پڑے چلا جا رہا ہے زبان خوشک ہو رہی ہے لیکن قرآن پڑے چلا جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ روزہ کا عوض خود اللہ ہے کتنا مزہ آئے گا اس لئے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے ایک اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع دیا ہے اور بہت دن تو گزر گئے تھوڑے سے باقی رہ گئے کتنے چودہ روزے ہو گئے پندرہ آج پندروں اور روزہ ہے پتہ نہیں باقی چودہ رہ گئے یا پندرہ رہ گئے اللہ کو بتا لیکن یوں سمجھیں آدھا رمضان تو ہاتھوں سے رخصت ہو گئے افسوس آدھا رمضان گزر گیا اور ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے اور جیسے اللہ کے لئے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے تھا اپنے آپ کو اللہ کے لئے لگا دینا چاہیے تھا ویسے ہم اب تک نہیں لگایا ابھی ہماری نیندیں پوری ہیں ابھی بھی ہمارے آمال میں کوتائی ہے ابھی بھی ہمارے تقوی میں کوتائی ہے ابھی بھی نگاہوں کی حفاظت میں کوتائی ہے ابھی بھی زبان کی حفاظت میں کوتائی ہے اب بھی ہمارا دل اللہ کے غیر سے کٹا نہیں ہے مخلوق سے کٹا نہیں ہے اب بھی مخلوق کے خیالات ہمیں گھیرے رہتے ہیں اس لئے جو باقی آدھا رمضان رہ گیا ہے اس کو ہم ایسے گزاریں ایسے گزاریں ایسے گزاریں کہ پچھلے آدھے مہینے اور ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے اور ساری زندگی کی تلافی ہو جائے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا صرف اتنا کرنا ہے کہ روزے میں اپنی زبان کو کابو میں رکھیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اپنے کانوں کو حرام آواز کے سننے سے بند رکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت سے آباد رکھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں اور قربان جائیں اپنے نبی پر کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو رمضان میں رہ جانے والی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے رمضان میں کوتاہیاں جو رہ جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے ایک اور راستہ بھی بتا دیا ہے اور وہ اعتقاف ہے اعتقاف ہے ہمارے نبی کی سنت دائمہ سنت مستقلہ سنت مستمرہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری دس دن کا اعتقاف کرتے تھے یعنی بیسویں روزے کی مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور آکے مسجد میں ہی رہتے تھے عید کا چاند دیکھنے تک آپ مسجد میں رہتے تھے دس دن دس راتیں آپ مسجد میں رہتے تھے نو دن بھی ہو سکتا ہے رمضان کے آخری اشرے کا جو اعتقاف ہے وہ دو حج اور دو عمروں کے برابر اور رمضان میں اعتقاف کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص کسی کو پیغام بھیج رہا تھا اس کو راضی کرنے کے لیے خط و کتابت جانی رکھے ہوئے تھا جب خط و کتابت سے کام نہ ہوا تو آکے اس کے دروازے پہ پڑ گیا اعتقاف کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پہلے اپنے محبوب کو منانے کے لیے خط و کتابت کر رہا تھا کال پہ بات کر رہا تھا اور موبائل پہ میسیجز کر رہا تھا آپ راضی ہو جائیں آپ کے بغیر جینا دشوار ہے آپ کے بغیر زندگی اجیرن ہے بیس دن تو کی منتیں فون کر کے میسیجز کر کے اور خطوط لکھ کر اور بیس دن کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام بننے والا نہیں تو اب آکے محبوب کے دروازے پہ پڑ گیا کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا اعتقاف کرنے والا گویا محبوب کے دروازے پہ آکے ڈیرہ ڈال دیتا ہے ڈیرہ ڈال دیتا کہ اللہ اب تو آکے تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں اب تو معاف کر دے اور اب تو راضی ہو جا ہمارے نبی کا ارشاد ہے المعتقف یا تقف الزنوب جو اعتقاف میں بیٹھتا ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا دس دن گناہوں سے محفوظ زندگی کے ایسے ایام قیامت کے دن سرخروی کا باعث بنیں گے جن جو دن گناہوں سے پاک ہوں قیامت کے دن زندگی کے وہ ایام زندگی کے باقی ہزاروں ایام میں چمک رہے ہوں گے جو گناہوں سے پاک ہوں گے سرخروی کا باعث ہوں گے خوشی کا باعث ہوں گے جن دنوں کو انسان نے گناہوں سے بچایا ہوگا تو جو اعتقاف کرتا ہے نا پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں نمازیں ساری پابندی سے پڑے گا قرآن پاک علاوت کرتا رہے گا مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے فرشتوں کی صحبت میں رہے گا تو فرشتوں کی صفات اس میں منتقل ہوں گی ذکر کرے گا درود پڑے گا بہت سارے کام انسان ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے بگر ماحول کی نہیں کر سکتا ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ فرض مسجد میں پڑا جائے سنتیں کر جا کے پڑی جائیں لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے اس لئے ہمارے حضرات کہتے ہیں سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لو گھر جاؤ کے تو رہا ایک تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کو ان ساری نیکیوں کا عجر ملتا ہے جو نیکیاں جو نیکیاں اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا مثلا کسی جنازے میں شرکت کر لی کسی جنازے میں شرکت کر کر نا کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لی ماں باپ کی خدمت کر لی بیوی سے حسن سلوک کر لی بچوں سے پیار کر لی اور جتنی نیکیاں انسان باہر رہ کے کر سکتا ہے ان ساری نیکیوں کا اس کو عجر ملتا ہے اعتقاف میں بیٹھتے بیٹھنے سے کتنی یہ زبردست بات بیٹھا ہوا مسجد میں اور باہر کی ساری نیکیاں کمار اور پھر اعتقاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والا شب قدر کا عجر تو پاتا ہی پاتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو مسجد میں اعتقاف کرے گا ساری راہ سوئے گا رہے کچھ تو عبادت کرے گا لیکن اگر کوئی میری طرح بہت ہی نکمہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن عشاء پڑتا ہی سو گیا ایک رکعت بھی اس نے نہیں پڑی تو یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اعتقاف والا سویا ہوا بھی ہو تو وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے شب قدر میں مسجد میں سو رہا ہے یہ بھی تو عبادت ہے اور شب قدر کی جو عبادت ہے وہ بیاسی برس کی عبادت سے زیادہ اس کا عجر ہے شب قدر کی عبادت کا ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا جو انسان شب قدر میں عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عویل السلام نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ ان کو معاف کر دیتا ہے اعتقاف میں بیٹھنے والے کو شب قدر تو ملنی ہی ملنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادرا کما لیلت القدر ہم نے قرآن کو اتارا لیلت القدر میں آگے لیلت القدر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا اللہ فرماتے ہیں پتہ بھی ہے لیلت القدر کیا ہے یہ ایک انداز ہے قرآن کا ایک انداز ہے کسی چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی شان اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لئے وما ادرا کما لیلت القدر تمہیں پتہ بھی ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وما ادرا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة ورروح فیہا بی اذن ربهم من کل امر سلام یہ وہ رات ہے جس میں فرشت زمین پہ اترتے ہیں خود حضرت جبریل بھی اترتے سبحان اللہ حضرت جبریل بھی آتے ہیں حضرت جبریل وہ فرشت ہے جس کو سارے نبیوں کی صحبت ملی ہے سارے نبیوں کے صحابی ہیں وہ اور سب سے زیادہ حضرت جبریل کو ہمارے نبی کی صحبت ملی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے نبیوں پہ حضرت جبیل علیہ السلام وحی لائے لیکن کسی پہ ایک دفعہ کسی پہ دس دفعہ کسی پہ پندرہ دفعہ کسی پہ اسی پہ پچاسی دفعہ کسی پہ کم کسی پہ زیادہ لیکن ہمارے نبی پر حضرت جبیل علیہ السلام جو وحی لائے نا وہ چوبیس ہزار مرتبہ کدھ نہیں مرتبہ چوبیس ہزار ملاقاتیں ہمارے نبی کے ساتھ حضرت جبیل کی تو کنفرم ہیں چوبیس ہزار ملاقاتیں حضرت جبیل کی ہمارے نبی کے ساتھ یہ تو کنفرم ہیں علاوہ حضرت جبیل ہمیشہ وحی لے کر نہیں آتے تھے ویسے بھی آتے تھے ہر رمضان میں ہمارے نبی کو نو رمضان کے مہینے ملے نو رمضان کے مہینے ملے آپ مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے انتقال کے روزے بھی آپ نے رکھے نو رمضان کے روزے ملے اور ہر رمضان میں حضرت جبریل کو سناتے حضرت جبریل حضور کو سناتے چوبیس ہزار دفعہ ہمارے نبی سے حضرت جبریل کی ملاقات ہے وحی کے لئے اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ ملاقات ہے اتنے بڑے صحبتی آفتہ ہمارے نبی کے حضرت جبریل ہیں وہ بھی اسرات میں اترتے اور پوری دنیا کے ہر شہر میں ہر علاقے میں تشریف لے جاتے جہاں کہیں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہوں ان کی دعاوں پہ آمین کہتے اور ان سے مسافہ کرتے شب قدر میں کتنی بڑی بات ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر میں جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ سیرور ہو کر دعائیں کرتے تو اس لیے اعتقاف ایک اور موقع آ رہا ہے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اعتقاف کرنا ہے دس دن ہیں دس دن ہیں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر ہم اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئے تو اس رمضان میں جتنی ہم سے کوتائیاں ہوئی ہوں گی اللہ سب کی تلافی کر دے گا زندگی کی تلافی ہو جائے گی اعتقاف سے تو ایک تو اعتقاف میں ضرور بیٹھیں کون کون بیٹھیں گے اعتقاف میں اعتقاف میں بیٹھیں قرآن پڑھنا آسان ذکر کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ سے لو لگانا آسان اللہ سے کنیکشن قائم کرنا آسان اعتقاف والے کی لئے اس لئے کہ نہ بیوی پاس ہے نہ بچے پاس ہے نہ گھر پاس ہے نہ دکان پاس ہے ہر طرف سے کٹ اللہ ہی کے گھر میں آکے بیٹھ گیا ہے تو اعتقاف ضرور کریں اور پھر شب قدر کو تلاش کریں شب قدر اکیس کو ہوتی ہے یا تئیس کو یا پچیس کو یا ستائیس کو یا انتیس کو یہ پانچ راتیں تو ضرور جاگیں اور بہتر یہ کہ ساری رات ہی جاگیں ساری رات نہیں جاگ سکتے تو تھوڑی دیر ہی جاگ لیں اور اس میں بہت روئیں اللہ سے اپنی ہدایت کو مانگیں اے اللہ جیسے رمضان میں تو نے مسجد کے ساتھ جوڑے رکھا قرآن پڑھنے کی توفیق دی روزے رکھنے کی توفیق دی اے اللہ میں سارا سال تجھ سے جڑ کے رہنا چاہتا ہوں سارا سال میں تیری فرما برداری کی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو پھر کون سی دعا کروں کتنے اچھے اچھے سوال کی ہیں صحابہ نے امہ حت المومنین نے ہمارے نبی سے ہم سب کے لئے اس میں کتنی بڑی رہنمائی ہے یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے تو کون سی دعا کروں آپ نے فرمایا عائشہ اگر شب قدر مل جائے تو یہ دعا ضرور کرنا آپ بہت معاف کرنے والے اور آپ کو پسند ہے کہ معاف کیا جائے مجھے بھی معاف کر اللہ اینک عفو تحب العفو فعف عنی ایلا آپ کو معافی بہت پسند ہے آپ خود بھی بہت معاف کرنے والے ہیں بس مجھے بھی معاف کر دیں میں گناہ گار بندہ ہوں گناہ گار بندی ہوں مجھے بھی معاف کر دیں کتنی زبردست دعا ہے اللہ اینک عفو تحب العفو فعف عنی ایلا آپ بہت معاف کرنے والے ہیں آپ کو پسند ہے کہ معاف کیا جائے تو آپ بھی مجھے معاف کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دعا کری نہیں سکتے آپ سب کچھ مانگیں بے روزگار ہیں اللہ سے روزگار مانگیں حلال مانگیں برکت بچیوں کے رشتے کی پریشانی ہے بچیوں کے رشتے کی دعا کریں بیمار ہیں سہت مانگیں بے گھر ہیں گھر مانگیں پریشان ہیں اللہ سے خوشی مانگیں پریشانی کا دور ہونا مانگیں مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ سے مشکلات کی آسانی مانگیں مکروز ہیں اللہ سے کرزوں کی ادائی مانگیں نفس شریر ہے گناہوں پہ اکساتا ہے اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگیں اپنی ہدایت مانگیں نفس سے زیادہ اپنی ہدایت کو مانگیں اپنی بچوں کی ہدایت کو مانگیں اپنی اولاد کی اپنے رشتے داروں کی اپنے خاندان کی ہدایت کو مانگیں راتوں کی دعائیں رد نہیں اگر آپ نے اللہ سے رو کر اپنی ہدایت کو مانگا اللہ ولی بنا دے گا ولی بنا دے گا اگر آپ نے دل سے مانگا رو کر مانگا دل کی گہرائیوں سے مانگا سچے جذبے کے ساتھ مانگا تو سچ پوچھیں اللہ آپ کو اپنا ولی اور عید کی جو رات ہے وہ بھی بڑی قبولیت کی رات ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قام لیلت العیدین لم یمت قلبه یوم تموت القلوب جو شخص عید کی دو راتوں کو جاگے گا عید کی دو راتوں کو جاگے گا دو راتوں سے مراد عید ال ازہا کی رات اور عید الفطر کی رات ان دو راتوں میں عبادت کرے گا جاگنے سے مراد ساری رات ضروری نہیں ساری رات کریں تو بہت اچھا ساری رات نہیں تو کچھ حصہ جو ان دو راتوں میں عبادت کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا جب دنیا کے دنیا کے انسانوں کے دل دنیا کی محبت سے مردہ ہو جائیں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اس لیے عام طور سے عید کی رات کو لوگ عبادت نہیں کرتے اعتقاف والے بھی چاند نظر آتے ہی بھوکتے گھر کی طرف پھر رات کو دیر تک گھر میں پھر فجر میں اٹھتے ایسے نہ کریں ایسے مت کریں عید کی رات کو ضرور عبادت کریں اور جب عید کی صبح ہوتی ہے اللہ کرونوں فرشتے زمین پہ پھیجتے اور وہ مسلمانوں کی عید گاہ کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں صفے بنا کے کھڑا کر دیتے اور وہ فرشتے کھڑے ہوتے اور جب مسلمان نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں جب عید گاہ میں مسلمان سفید کپڑے اور صاف سترے کپڑے اور نئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر عید گاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم بتاؤ اس مزدور کو کتنی مزدوری دینی چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو جو اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو کتنی مزدوری دینی چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے جتنا اس کا حق بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میلے بلند مرتبے کی قسم عرش پر مستوی ہونے کی قسم تم گوا رہو میں نے عید کام ان آنے والے روزے رکھنے والے تراوی پڑھنے والوں کی زندگی کے سارے گناہ کو ماف کر دیا یہ تو فرماتے ہیں فرشتوں سے پھر اللہ ان بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں تم میرے دروازے پہ آج آئے ہو اور تم نے سارا مہینہ روزے رکھے اور تم نے تراوی پڑھی اور تم نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا میرے بندوں میرے بندوں تم آج مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا تم دل کھول کے مجھ سے مانگو چنانچہ بندے جتنی دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں اگر تم دنیا کی دعائیں کرو گے تو تمہاری مسلحت کو دیکھوں گا تمہارے لئے بہتر ہوئی تو ضرور دوں گا اور بہتر نہ ہوئی تو اس کو مؤخر کروں گا اور آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا چنانچہ لہذا اگر کوئی عید گاہ میں اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی میری میری بیوی کو بھی میرے والد کو بھی میری والدہ کو میری بھائیوں کو بھی میرے بھانجو اور اور رشتہ داروں کو بھی سارے مسلمانوں کو اپنا کامل ولی بنا دے تو بتائی یہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا کیونکہ اللہ کہتے ہیں تم آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا عیدگاہ میں جس نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا ولی بننا چاہتا ہوں تو اس سے دوستی لگانا چاہتا ہوں پیار کرنا چاہتا ہوں تیرے نبی کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ قسم کھاکا کے کہہ رہا ہے آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کر دوں گا اللہ اس لیے ابھی بھی اللہ سے لینے کے مواقع باقی ہیں اعتقاف آ رہا ہے شب قدر آ رہی ہے اور عید کی رات آ رہی ہے ان مواقع کو ہم ضائع نہ کریں ان کو گوائیں نہیں ان میں ضرور کمائیں کیا خبر اگلے رمضان سے پہلے ہمارا دنیا سے جانا مقدر ہو کس نے دیکھا ہے اگلے رمضان اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے خوب کمائیاں کریں خوب کمائیاں کریں اور ایک بات ضرور یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ حضرت جبیعی علیہ السلام میرے پاس آئے اور آکے دعا کی اے اللہ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کو تجھ سے نبک شوائے اے اللہ اس کو تو ہلاک کر دے اپنی رحمت سے محروم کر دے یہ حضرت جبریل نے بددعا کی اے اللہ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کو نبک شوائے اے اللہ اسے ہلاک کر دے برباد کر دے ہمارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بددعا پہ فرمایا آمین تو اب یہ بددعا تو قبول ہو گئی اس پہ تو ہمارے نبی کی آمین کی مہر بھی لگ گئی اب بتائیے جو باقی کچھ ایام رمضان کے رہ گئے ہیں اگر کوئی ایسا مسلمان ہماری نظروں میں ہے ہمارا کوئی رشتے دار جاننے والا ہماری نظروں میں ہے جو رمضان میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا تراوی نہیں پڑھ رہا رمضان میں بھی گناہوں میں لگا ہوا ہے تو بھائیوں اللہ کے واسطے ہم اس پہ ترس کھائیں ترس کھائیں رحم کریں اور اس کے پاؤں پکڑ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آنسو بہا کر اور اس کو سمجھائیں بھائی حضور کی بددعا سے بچو جبریل کی بددعا سے بچو اگر تم رمضان کے مہینے میں واپس نہ ہوئے اللہ کی طرف توبہ طائب نہ ہوئے تو حضور کی بددعا جبریل کی بددعا سے کیسے بچوگے تم کون بچائے گا تمہیں جس کے لئے جبریل نے بددعا کر دی ہو جس کے لئے حضور نے بددعا کر دی ہو کسی ولی کی دعا اس کو بچا سکتی ہے اس لئے اگر ہماری نظروں میں کوئی ایسا مسلمان اب بھی ہے جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا روزے نہیں رکھ رہا نمازیں نہیں پڑھ رہا رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا محنت نہیں کر رہا اس کے پاؤں پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے رو دھو کے اس کو ہم اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں کیا ہوگا یار اگر حضور کی بددعا لگ گئی تو ہمارے تو نصیب پھوٹ جائیں گے قسمت خراب ہو جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے ہم مسلمانوں کو اتنے حالات خراب چل رہے ہیں اتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں کل میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا ہمارے محلے کی بجلی دو دن سے گئی ہوئی ہے دو دن سے بجلی گئی ہوئی ہے اب ہمارے محلے کے آس پاس تین تین ٹرانسفارمر لگے ہوئے تو ایک پھٹا تو لوگوں نے کہا جلدی سے اپنی تارے نکال کے دوسرے میں لگا دو دوسرا بھی پڑ گیا تو کہا جلدی سے تارے نکال کے تیسرے میں لگا دو تو اللہ کی شان تیسرا بھی پڑ گیا اب لوگوں نے کہا بھئی کہیں جنرنیٹر کرائے پہ لو اور گھروں میں لگاؤ کیسے رات گزرے گی گرمی کا موسم میں مچھر بھی ہیں لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا کہ پہلا پھٹ گیا دوسرا پھٹ گیا تیسرا پھٹ گیا اب جنرنیٹر کے چکر میں ہیں یار اللہ سے بھی تو معافی مانگے نا اللہ سے بھی تو روکے دعا کریں یا اللہ جس گناہ کی سزا ہے وہ گناہ معاف کر دے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما اس کا مزاج نہیں ہے کہ پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اس کا مزاج ہی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہی ہیں ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے بجلی کا مسئلہ ہو تو وابڑا والوں کو گالیاں دیتے ہیں سست مہگائی کا مسئلہ ہو تو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں نالیاں اُبل جائیں تو بھنگیوں کو گالیاں دیتے ہیں علاج صحیح نہ ہو تو ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے ہیں سرکیں ٹوٹی ہوئی ہو تو ٹھیک اداروں کو اور حضراء کو گالیاں دیتے ہیں اپنے پہ آنش نہیں آنے دیتے اس لئے بھائیو رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اب اس کی اترائی شروع ہو رہی ہے چرائی ہم ہو گئی ہے اب اترائی شروع ہو رہی ہے اب یہ جانے کی کر رہا ہے اس لئے ہم اپنے آس پاس ڈھونڈ ہیں ایسے مسلمانوں کو جو اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے اور ان کے پاؤں پڑ کر ان کو ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے رو دھو کر ان کی تھوڑی پہ ہاتھ پھیر کے ہم ان کو کہیں بھائی رمضان چلا جائے گا اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف آو گناہوں سے باز آ جاؤ گناہوں کو چھوڑ دو اسی حال میں مر گئے تو کہاں جاؤ گے کتنا اللہ ناراض ہوگا جب اتنے سارے بخشش کے مواقع بندے کو ملیں اور پھر بھی وہ نفسانی خواہشات سے باز نہ آئے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا یعنی اس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کتنے غصے ہوگا کتنا اللہ ناراض ہوگا تو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم آس پاس دیکھیں اگر کوئی مسلمان ایسا ہے تو ہم اس کی منت سماجت کریں اور اگر کوئی نہیں اب تو بہت ہیں اب تو بہت ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اکثر روزہ نہیں رکھ رہے اکثر نہیں رکھ رہے شاید کہیں اکثر رکھ رہے ہوں لیکن ایسے ہوتا نہیں تھا آج سے کچھ برس پہلے اکثر رکھتے تھے کوئی کوئی نہیں رکھتا تھا نماز تو ویسے ہی مسلمان کم پڑھتے ہیں لیکن روزہ تو اکثر رکھتے تھے تھوڑے سے نہیں رکھتے تھے اور اب ایسے لگ رہا ہے اکثر نہیں رکھ رہے ام المومنین نے ہمارے نبی سے پوچھا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں پھر بھی اللہ ہمیں ہلاک کر دے آپ نے فرمایا ہاں جب بے دینی کا غلبہ ہو جائے گا اکثر بے دین ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک ہلاک کر دے گا حالانکہ نیک لوگ بھی موجود ہوں گے اب بہت سے ایسے ہیں جو روزے بھی رکھ رہے ہیں گناہوں سے بچھ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں رات کو تحجد پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے سپارے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بھی بیچارے رگڑے میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی رگڑے میں آئے ہوئے ہیں مہنگائی کے رگڑے میں لوڈ شیڈنگ کے رگڑے میں بد امنی کے رگڑے میں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس لیے ہم آس پاس محنت اور کوشش کر کے سب کو رمضان جانے سے پہلے پہلے اللہ سے جوڑنے کی نیت کریں کرتے ہیں نیت بھئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایک اضافی گزارش ہے سنت نہیں ہے ایک مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں دیکھیں کمی کوتا ہی تو ہر ایک سے رہ جاتی ہے رمضان کا حق تو کوئی ادا کری نہیں سکتا رمضان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا کمی کوتا ہی تو رہ جاتی ہے میری درخواست یہ ہے کہ جو کمیاں کوتایاں رہ گئی ہیں نا اس کی تلافی کے لیے ایک عمل ہے وہ شروع کر لے پندرہ منٹ کا عمل ہے پندرہ منٹ کا عمل اس عمل کی برکت سے ہر رمضان کے دن میں جتنی آپ سے کوتایاں ہو گئی ہیں اور ہو گی وہ سب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری کر دے گا پندرہ منٹ کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں صلات التصوی پڑھ لیا کریں صلات التصوی پڑھ لیا کریں یقین جانئے سارا سال اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے سارا سال اس کی برکتیں دیکھیں گے ہمارے نبی نے حضرت عباس اپنے چچا سے فرمایا میرے چچا کیا میں آپ کو کوئی توفہ دوں پھر فرمایا میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی حدیعہ دوں پھر فرمایا میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی حدیعہ دوں تین دفعہ فرمایا پھر فرمایا میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں اگر آپ وہ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کے اگلے بھی پچھلے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی چھپ کر کیے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے کیے ہوئے بھی بھولے سے کیے ہوئے بھی جان کر کیے ہوئے بھی سارے گناہوں کو ماف کر دے گا پھر آپ نے فرمایا چچا جان آپ چار رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں پچھتر دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پچھتر دفعہ ہر رکعت میں پڑھیں تو یہ ٹوٹل چار رکعتوں میں تین سو دفعہ ہو جائے گا جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ اور چھپ کے کیے ہوئے اور سرے اور ان کے سامنے کیے ہوئے بھول کے کیے ہوئے جان کر کیے ہوئے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے صلاة التصویم پڑھنے سے اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے آپ علماء کرام سے سمجھ لیں موٹا موٹا میں عرض کر دیتا ہوں نماز میں جتنے بھی آمال ہیں جتنے بھی آمال ہیں جتنے بھی آمال ہیں ان میں جو آپ پہلے کرتے ہیں وہ تو کر نہیں ہے مثلا کھڑے ہو کے پہلے سنا پڑھتے ہیں سنا تو پڑھنی ہے سور فاتحہ سورت پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے رکو سے کھڑے ہو کے ربنا لکالحمد سمی اللہ المنحمدہ ربنا لکالحمد کہتے ہیں وہ تو کہنا ہے سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھنی ہے پھر اٹھ کے بیٹھیں گے اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے سبحان اللہ بیلالہ پڑھیں گے وہ تو پڑھنا ہی ہے اتیات میں اتیات پڑھنا ہی ہے درود پڑھنا ہی ہے اس کے ساتھ ہر چیز میں آپ نے تیسرے کلمے کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کے بعد پندرہ دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ دفعہ اس کی گنتی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو انگلیاں آپ نے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو جس ایک دفعہ پڑھیں تو ایک انگلی کو دبائیں دوسری دفعہ پڑھیں دوسری کو دبائیں تیسری کو دبائیں چوتھی کو دبائیں پانچھویں کو دبائیں پھر نیچے والے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو دبائیں پھر اگلی دفعہ پھر اوپر والی انگلی کو دبائیں یہ پندرہ دفعہ ہو گیا پندرہ دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں اور اگر کوئی ایسے نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنی انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے انگلی میں کاؤنٹر لگا کے اس کو دباتا لیں یہ بھی جائز ہے تو پندرہ دفعہ آپ نے قیام میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے سنہ کے بعد بات واضح ہو گئی ٹھیک ہے پندرہ دفعہ دس دفعہ آپ نے رکوع میں جا کے رکوع کی تصویر پڑھ گئے پھر دس دفعہ پڑھنا ہے سورت کے بعد نہیں پڑھنا سورت کے بعد نہیں پڑھنا پندرہ دفعہ سنہ کے بعد پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہے ٹوٹل قیام میں پندرہ دفعہ ٹھیک ہے ٹوٹل قیام میں پندرہ دفعہ اور دس دفعہ رکو میں رکو کی تسبیح کے بعد دس دفعہ رکو سے اٹھ کر سمی اللہ المنحمدہ ربنا لکل حمد کے بعد اور دس دفعہ سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھ کے دس دفعہ سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دس دفعہ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اور دس دفعہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوبارہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے دس دفعہ پڑھیں گے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے بات واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی دوبارہ سن لیجئے پندرہ دفعہ قیام میں اگر قیام میں سنہ کے بعد رہ گیا سور فاتح کے بعد پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں پندرہ دفعہ قیام میں دس دفعہ رکو میں دس دفعہ رکو سے اٹھ کر دس دفعہ پہلے سجدے میں دس دفعہ سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ سجدے میں دس دفعہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر دس دفعہ پڑھ کے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں یہ ٹوٹل پچھتر دفعہ ہو گیا اس طرح پڑھنی یہ چار رکعتیں دوسری رکعت میں اتحیات کے لئے بیٹھیں گے پہلے دس دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح کریں گے یہ پچھتر دفعہ ہو گیا ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن سنت کے زیادہ قریب طریقہ یہ ہے حدیث شریف میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے ایک اور طریقہ بھی ہے جو احناف کے نزدیک ہے لیکن یہ طریقہ زیادہ سنت کے قریب بھی ہے اور آسان بھی ہے روزانہ ہر رات کو یہ صلاة تذبیر پڑھنا شروع کر دیں سارا سال آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے دیکھیں گے یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ سارے صحابہ یا ہمارے نبی ہر رات کو صلاة تذبیر پڑھتے تھے چونکہ ہم کمزور ہیں ہم سے رمضان کو اس طریقے سے نبھایا نہیں جا رہا رمضان میں اس طریقے سے آمال نہیں ہو رہے رمضان میں ہم سے کنہ نہیں چھوٹ رہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے ارز کر رہا ہوں روزانہ صلاة تذبیر پڑھنا شروع کر دیں آخری ایام ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کا سارا رمضان صحیح طریقے سے گزارنا اللہ کے ہاں شمار ہو جائے گا اور جب سارا رمضان آپ کا اللہ کے ہاں صحیح گزارا ہوا شمار ہوگا تو آپ کا سارا سال صحیح گزرے گا اس صلاة تذبیر کی برکت سے تو اعتقاف کرنا ہے شب قدر میں عبادت کرنی ہے کوئی ایسا شخص جو رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہا اس کو چھوڑنا نہیں اس کی منت سماجت کر کے اس کو اس پہ لانا ہے اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتقاف کریں عورتیں اپنے گھروں میں اعتقاف کریں عورتوں کا اعتقاف مردوں کے اعتقاف کی بنسبت آسان ہے اس لئے کہ عورتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے گھر میں کام کاش کرنا ہوتا ہے کھانا پکانا سہری افتاری کرنا گھر کی صفائی ستھرائی مہمانوں سے ملنا جلنا ان کو کھلانا پھلانا یہ کام کرنے ہوتے ہیں یہ سارے کام عورت اعتقاف کی جگہ میں بیٹھ کر اوروں سے کروا سکتی ہے گھر میں کام کرنے والی جو بچیاں ہیں ان سے بیٹھی ہوئی اعتقاف کی جگہ میں ہیں بیٹا مہمان آئے چائے پلاؤ پانی پلاؤ خود تو بیٹھے گی اعتقاف کی جگہ پیشاب کے لیے وضو کے لیے باہر نکلے گی اور پھر دوبارہ واپس اعتقاف کی جگہ آکے بیٹھ جائے گی قرآن پڑے گی ذکر کرے گی تلاوت کرے گی درود پڑے گی نفلیں پڑے گی رو رو کے دعائیں کرے گی اور آرام کرے گی اور عورتوں کو بھی اعتقاف پہ وہی عجر ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے دو حج اور دو عمرے اور شب قدر کی عبادت نصیب ہوگی اس لیے عورتوں کو بھی گھروں میں اعتقاف کرنا چاہیے اگر عورتیں کسی گھر میں زیادہ ہیں اور وہ ساری نہیں کر سکتی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپس کے مشورے سے تیہ کر لیں کوئی اعتقاف کر لے اور کوئی گھر کے کام کاش کر لے اور اگر ساری بیٹھ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں پھر یہ جو گھر میں کام کرنے والی ماسیاں اور بچیاں ہیں وہیں اعتقاف کی جگہ میں پردے میں بیٹھ کے وہیں کام کرواتی رہیں اور اعتقاف میں پردہ لگانا ضروری نہیں ہے پردہ تو لگایا جاتا ہے یہ سوئی کے لئے تاکہ آرام متاثر نو آمال متاثر نو اس لئے پردہ لگا جاتا ہے لیکن پردہ لگانا ضروری نہیں ہے ایک عورت ایک عورت اپنے گھر کا کوئی کونہ سنبھال کر وہاں ایک رلی ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر اپنا مسلح بچھا کے وہاں بیٹھ جائے تو یہ اعتقاف کی جگہ بن گئی اس کے لئے پردہ لگانے سے ذرا یک سوئی پیدا ہو جائے گی تو کوشش کریں ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت اعتقاف میں ضرور بیٹھے بہت برکتیں آئیں گی گھر میں بہت برکتیں آئیں گی اپنے گھروں میں عورتوں کے اعتقاف کی ترتیب بنائیں مرد مسجدوں میں اعتقاف کی ترتیب بنائیں پھر اعتقاف میں کرنا کیا ہے موٹا موٹا وہ بھی سن لیجئے اعتقاف میں نمازیں تو ہیں ہی پانچوں نمازیں تو ہیں ہی اس کے علاوہ اشراق پڑھیں اشراق پڑھیں اشراق کا جو ٹائم ہے نا وہ سورج نکلنے سے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر ڈیڑھ دو گھنٹے کا ٹائم اشراق کا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے تک اشراق رہتا ہے پھر اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ چاشت کا وقت جب تک نصف النہار مکروح وقت شروع نہیں ہوتا تب تک چاشت کا وقت رہتا ہے تو اشراق پڑھیں چاشت پڑھیں اشراق پڑھنے پر ایک مقبول حج اور عمرے کا سوا ملتا ہے چاشت پڑھنے پر چاشت کی دو رکعت جو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اور جو چاشت کی بارہ رکعت پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لئے سونے کا محل بنا دیتے ہیں سونے کا محل بنا دیتے ہیں اور اووابین پڑھیں یعنی مغرب کی دو رکعت سنت پڑھ کے اس کے بعد چار رکعت نفل اور پڑھ لیں تو بارہ سال کی عبادت کا عجر ملتا ہے اثر کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت پڑھ لیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے رحم اللہ عمران صلی قبل الاسر اربعان اللہ رحم کرے اس شخص پر جو اثر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرے حضور کی دعا ہے اس شخص کے لئے جو اثر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں حضور کی دعا مل جائے گی اس شخص کو جو اثر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے سنت کی صرف رمضان میں نہیں ساری زندگی رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل الاسر عربان اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو اثر سے پہلے چار رکع سنت پڑتا ہے اور تحجد پڑھیں تحجد پڑھیں تحجد کے تو انعام ہی اتنے ہیں کچھ نہ پوچھو اتنا انعام ہے اتنے اس کے فضائل ہیں کچھ نہ پوچھو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں اپنی امت پر تحجد کو فرض کر دیتا اور کوئی ولی آج تک تحجد پڑھے بغیر ولی نہیں بنا ولی بن گیا اور تحجد نہیں پڑھی ایسی ایک بھی مثال نہیں ہے ایسے نہیں ہو سکتا ولی بننے کے لئے تحجد تو پڑھنی پڑھے گی بلکہ ہمارے حضرتوں فرماتے ہیں اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق کی قسوٹی تحجد ہے اگر آپ تحجد پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب ہے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے اگر آپ کی تحجد چھوٹ رہی ہے سمجھ جائیں کہیں مسئلہ ہے پکی ٹھکی بات ہے جس رات کو تحجد میں آنکھ نہ کھولے اس کے پچھلے دن آپ اپنا چیک کریں گے ضرور کوئی اللہ سے خیانت ہوئی ہے اللہ سے ضرور کوئی خیانت ہوئی ہے جس کی سزا میں اللہ نے آپ کو رات کو اپنے خصوصی دربار میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی تحجد کسوٹی ہے کسوٹی ہاں اللہ سے تعلقی کسوٹی ہے جس دن تحجد نصیب نہیں ہو رہی سمجھ جائیں مسئلہ ہے اللہ اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہے خصوصی دربار ہے اور آپ کو بلائے ہی نہیں کوئی اپنے بیٹرے کی شادی کرے اور آپ کو دعوت نہ دے جبکہ آپ کی گہری دوستی ہے اس کے مطلبے کوئی مسئلہ ہے ایسی خصوصی دعوت نے بھی آپ کو نہیں بلائیا بچے کا اقیقہ کیا اور آپ کو دعوت ہی نہ دی اس کے مطلبے کوئی مسئلہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شرحن لیکن لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس لیے تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں چاشت پڑھیں اوابین پڑھیں یہ تو نمازیں ہو گئیں اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہی رہیں رہل تپائی آپ کے پاس رہے اعتقاف کی جگہ میں پاس رہے قرآن اس پہ رکھا رہے اور ایسی جگہ رکھیں جہاں قرآن کی طرف پاؤں بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو سرانے رکھیں اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے ہی رہیں جتنا زیادہ پڑھ سکیں اور اللہ کا ذکر کریں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو صبح شام اس کی تصویر پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزار دفعہ دو ہزار دفعہ پونچ ہزار دفعہ پڑھیں اسے اللہ کا ذکر کریں مراقبہ کریں اعتقاف میں مراقبے کا مزہ ہی ہو رہے ہیں چونکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہے اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے حضرت شیخ نے ایک شیر لکھا ہے پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے کس کو خبر ہے ہم ہیں کسی پر مرے مرے ہوئے حضرت شیخ کہتے ہیں جب پیدا ہوا تو جگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو لوگ تو سمجھے نہیں کہ یہ جگر پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ ہم پیدایشی طور پر کسی پر مرے ہوئے تھے پیدایشی طور پر کسی کے عاشق بن کے پیدا ہوئے تھے جگردن جگی ہوئے ہو اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے ہو سہادہ سے زیادہ مراقبہ اور ذکر کریں اور ایک وقت مقرر کریں اس میں بیٹھ کے دروشری پڑھیں دروشری پڑھیں سارے اعتقاف والے جمع ہو کے دروشری پڑھیں پھر تو بہت اچھا بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا ہمارے ساتھی جہاں جہاں اعتقاف کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو وہاں یہ ترتیب ہے کہ ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں اس میں گھٹلیاں اور پتھریاں بچھا دیتے ہیں اور سارے اعتقاف والے جمع ہو کے اس پر دروشری پڑھتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ چار لاکھ چھے لاکھ آٹھ لاکھ دروشری پڑھتے ہیں سو آدمی اگر بیٹھ جائیں تو بیس منٹ میں ایک لاکھ دفعہ دروشریف ہو جاتا ہے چالیس منٹ بیٹھیں تو دو لاکھ سو آدمی ایک گھنٹہ بیٹھیں تو تین لاکھ درود ہو جائے گا ایک گھنٹے میں دو گھنٹے بیٹھیں چھے لاکھ ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ دو سو آدمی بیٹھیں تو چھے لاکھ ہو جائے گا اور دو سو آدمی اگر دو گھنٹے بیٹھیں تو بارہ لاکھ ہو جائے گا دروشریف اور پھر اعتقاف میں ایک وقت ایسا بھی ہو کہ جس میں فضال اعمال سے بیٹھ کے تعلیم کی جائے نماز پڑھنے پہ کیا انعام ملے گا ذکر کرنے پہ کیا انعام ملے گا قرآن پڑھنے پہ کیا انعام ملے گا رمضان میں کیا کیا انعامات ملتے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور ان کو دین کی دعوت دیں گے تو اس پر کیا انعام ملے گا اور صحابہ نے حضور سے کتنی محبت کی اور دین کے لئے کتنی قربانیاں کی اور نمازیں کیسی پڑھیں یہ سب واقعات ہمیں روزانہ اعتقاف والوں کو ایک وقت مقرر کر کے اس میں سے پڑھنے چاہیں گے اس طرح اپنا وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو بھئی ان ساری باتوں کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اور چار شخص ایسے ہیں چار شخص ایسے ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی ہم میں سے ان میں سے نہ بنے ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی ان میں سے نہ بنے وہ چار شخص ایسے ہیں جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں سہری افطاری کی دعاوں سے اور بخشش سے جنت کا پروانہ ملنے سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملنے سے اور شب قدر کے عجر سے اور اعتقاف کے عجر سے عید کی رات کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے وہ چار شخص ان میں سے ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا شراب کو مسلسل پینے والا اور رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا اور اپنے دل میں کسی مسلمان کا کینا رکھنے والا ان چاروں کو اللہ ان تمام مواقع سے محروم کر دیں گے رمضان چلا بھی جائے گا یہ بچارہ پیسے کا ویسا محروم کھڑا رہ جائے گا اس لئے ہم سب کو ان چاروں میں سے نہیں بننا ہے اگر ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے تو پاؤں پڑھ کے ان کو راضی کر لیں اور دکھا ہوا نہیں بھی ہے تب بھی ہم پاؤں پڑھ کے احتیاطی طور پر ان سے معافی مانگ لیں شاید ان کا دل دکھا ہوا ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرتے ہو اور کوئی شراب کا عادی ہے اس سے توبہ کریں اور شراب سے مراد صرف شراب کا عادی نہیں ہے ہر نشے کا عادی چاہے وہ چرس پیتا ہو چاہے وہ بھنگ پیتا ہو چاہے وہ ہیروین کا استعمال کرتا ہو چاہے کوئی اور نشے کا راستہ اختیار کرتا ہو اس پر بھی اسی طرح رمضان کی بخشش بند ہیں رمضان کی رحمتیں بند ہیں رمضان کی برکتیں بند ہیں جو کسی نشے میں مبتلا ہے ہر نشا کرنے والا رمضان کی برکتوں سے محروم ہے اور جب رمضان کی برکتوں سے محروم ہوا اور رمضان گزر گیا تو بتائیے حضرت جبریل کی بددعا ہمارے نبی کی بددعا اس کا کیا حشر کرے گی جو رمضان میں بھی چرس پی رہا ہے رمضان میں بھی بھنگ پی رہا ہے رمضان میں بھی افیون استعمال کر رہا ہے رمضان میں بھی ہیروین استعمال کر رہا ہے رمضان میں بھی کوئی اور نشا کر رہا ہے اور وہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی زیاری باتیں بخشش نہیں ہوگی جب بخشش نہیں ہوگی تو حضرت جبریل اور حضور کی بدعا سے وہ کیسے بچ پائے گا کہاں بھاگے گا اس لیے ان چار میں سے ہمیں بھی نہیں بننا کسی اور کو بھی نہیں بننے دینا رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ان سے بات چیت بند کرنا یہ عمومی مرض ہے عمومی مرض ہے اور اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا یہ بھی عمومی مرض ہے جس کی جس سے ان بن ہے وہ اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھے ہوئے کینے کی علامت یہ ہے کہ جس سے کینہ ہوتا ہے اس کے نقصان پر اندر اندر میں خوشی محسوس ہوتی ہے چاہے وہ یہ بھی کہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن اندر اندر میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کو دفع ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے یہ علامت ہے کینہ کی اس کو عزت ملے تو پریشان ہوتا ہے اس کی بیزتی ہو جائے تو اندر اندر میں خوش ہوتا ہے یہ علامت ہے کینہ کی اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی جبریل کی بددعا ایسے لگ جائے گی اس لئے ان چار بانتوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور ان کو بھی بچانا ہے کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ یہ ہماری رمضان المبارک کی آخری مجلس تھی اب انشاءاللہ ہماری مجلس رمضان کے بعد ہوگی غالباً نو مئی اور وہی پرانی ترتیب پر پیر کے دن عشاقی نماز میں عشاقی نماز کا ٹائم کیا ہوگا وہ پھر میسیج آ جائے گا وارس اپ پر اور پتا چل جائے گا نو مئی کو پیر کے دن عشاقی نماز میں انشاءاللہ اب ہم جمع ہوں گے یہ آخری عشرہ ہے آخری عشرہ ہے اس میں ہم ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کی نیت کریں اور آپ سب سے درخواست ہے یہ دس دن قربانی کر لیں اور اعتقاف میں بیٹھ جائیں اگر کہیں آس پاس آپ کے آس پاس کہیں کوئی اللہ والا اعتقاف میں بیٹھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ جائیں تاکہ جو رحمتیں ان پر برسیں وہ آپ پر بھی برسیں اور ان سے استفادے کا موقع ملیں اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں ہی اعتقاف میں بیٹھ جائیں حیدراباد میں مولانا عبد المجید صاحب اعتقاف کریں گے اور اسی طرح جو خان کا ہی معمولات ہیں اس کے ساتھ کریں گے تو جو ساتھی وہاں اعتقاف کرنا چاہیں وہ وہاں کر لیں بہاولپر میں مولانا نعیم صاحب اعتقاف کریں گے اسی طرح خان کا ہی معمولات کے ساتھ تو جو ساتھی دور دراز کہیں بیٹھے سن رہے ہوں اور وہاں جانا ان کے لئے آسان ہو وہ وہاں اعتقاف کر لیں اور شانگلہ میں حضرت مولانا قلیم اللہ صاحب اعتقاف کریں گے تو جن کو وہاں آسان ہو وہاں کر لیں خانے وال میں کاری اللہ بخش صاحب دامد برکاتہم وہ اعتقاف کریں گے تو جو ان کے قریب ہوں وہ وہاں اعتقاف کر لیں کراچی میں بلدیا میں مفتی افضال صاحب اور مفتی محمد شفی صاحب یہ اعتقاف فرمائیں گے تو وہاں کے آس پاس کے لوگ جو ان کے ساتھ اعتقاف کرنا چاہیں اسلاحی اور تربیتی اعتقاف کرنا چاہیں وہ ان کے ساتھ اعتقاف کر لیں اور مفتی ارشاد حقانی صاحب بھی اعتقاف کریں گے کراچی میں تو جو ان کے ساتھ کرنا چاہیں وہ ان کے ساتھ کر لیں نوشہر و فیروز کے قریب مورنہ آس پاس کے ساتھ اعتقاف کریں گے تو وہاں کے آس پاس کے ساتھ ہی جن کو وہاں آسان ہو وہ ان کے ساتھ اعتقاف کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کو صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صلاح تو تصویح پڑھنا شروع کر دیں جس کو مشک ہو وہ تو بارہ منٹ میں پڑھ لیتا ہے جس کو مشک نہ ہو اس کو پندرہ منٹ لگیں گے بیس منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگے گا تو کوشش کریں صلاح تو تصویح ضرور پڑھ لیں تحجد کے وقت میں پڑھ لیں ورنہ عشاء کی تراوی سے فارغ ہوتا ہی پڑھ لیں اور اگر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ تراوی سے تھک جاتا ہوں مشکل ہے تو زہر سے پہلے پڑھ لیں زہر سے پہلے پڑھ لیں لیکن کوشش کریں ان ایام میں روزانہ صلاح تو تصویح ضرور پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے